ویلکم ٹو یونیک ویڈیوز دوستو آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا پانچ ایسے لوگوں آپ کو ہم بتائیں گے جو کہ اپنی بے وکوفی کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ گوا بیٹھے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز نمبر پانچ دوستو شارک سمندر کی سب سے خطرناک کریچس میں سے ایک ہے اور ہر سال سینکڑوں لوگ اس کا شکار بنتے ہیں لیکن کیا ہوگا اگر بندہ شارک کے پاس جا کر سیلفی لینے کی کوشش کرے ویل فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے چونتیس سالہ ایک شخص شادی کے بعد ہنیمون بنانے کے لیے میامی میں آیا تھا جب یہ سمندر میں سویمنگ کے لیے گیا تو اسے ایک شارک نظر آئی وہاں سے باگنے کی بجائے یہ اس کے ساتھ سیلفی لینا شروع ہو گیا اس دوران شارک نے اس پر اٹیک کر دیا شارک نے اس کی رائٹ لیک کو پکڑ لیا اور بری طرح ڈیمج کیا لوکل لائف گارڈ نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی جب اسے بوٹ میں لایا گیا تو بہت زیادہ خون بیہ چکا تھا اور میامی ہاسپٹل تک جانے سے پہلے ہی اس کی موت خود چکی تھی نمبر چار دوستو ون نائن ایٹی نائن میں مچل گریو نامی ایک شخص قتل کے جرم میں گرفتار ہوا کورٹ میں اس کا جرم ثابت ہونے پر اس کو سزائے موت کی سزا ملنی تھی لیکن جج نے اسے الیکٹرک چیئر سے ایگزیکیوٹ کرنے کی بجائے عمر بھر قید کی سزا سنا دی گریون بہت ہی خوش ہوا کیونکہ ایٹ لیسٹ اس کی جان بچ گئی تھی جیل میں آنے کے کچھ دن بعد اس کے پریزن سیل کا ٹی وی خراب ہو گیا تو اس نے ٹی وی خود رپیر کرنے کا فیصلہ کر لیا جس سیل میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی وہاں وہ میٹل سے بنی ٹوائلٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اور ٹی وی کی وائر کو دانتوں سے چھیلنے لگا کیونکہ جیل میں اسے کسی نے کٹر تو نہیں دینا تھا لیکن اس بے کوف نے سوچ آف نہیں کیا جس کی وجہ سے اسے کرنٹ لگ گیا اور اوپر سے یہ پانی سے بھری ہوئی میٹل سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا تو الیکٹرک شاک سے اس کی موت واقع ہو گئی ویل یہ سزائے موت سے تو بچ گیا لیکن اپنی بے کوف حرکتوں کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ گوا بیٹھا نمبر تین پر موجود ہے دوستو آج کل ہر کوئی فیس بک اور انسٹراغرام پر اپنی سیل فی اپلوڈ کر کے ہیرو بننا چاہتا ہے لیکن کئی دفعہ ایسا کرنا غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے دوہزار چودہ میں ایک اکیس سالہ میکسیکن لڑکا جس کا نام آسکر تھا وہ ایک گن کے ساتھ سیل فی بنا رہا تھا اصل میں یہ فیس بک پر ہیرو بننا چاہتا تھا اس نے ایک گن ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی جیسے ہی اس نے سیل فی لی ایکسیڈنٹلی اس کے ہاتھ سے گن کا ٹریگر پریس ہو گیا اور گولی اس کے سر میں لگ گئی انفرچنٹلی یہ سیل فی بہت ہی دیڈلی ثابت ہوئی پولیس نے جب آسکر کا فون چیک کیا تو انہیں وہ ٹیریفائنگ پکچر ملی جس نے جس سے پتا چلا کہ یہ دیت صرف ایک سیل فی لینے کی وجہ سے ہوئی تھی نمبر ٹو دوستو آپ نے بہت ڈیر ڈیولز کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی یہ لوگ بغیر کسی سیفٹی کے بلڈنگ کے ٹاور پر جا کر سیل فی بناتے ہیں اور ڈیڈلی سٹینٹ پرفارم کرتے ہیں جو ینگ چائنہ کا سب سے فیمس ڈیر ڈیول تھا نمبر دوزار سترہ میں یہ چائنہ کی ون سکسی ٹو منزلہ امارت پر سٹینٹ پرفارم کرنے کے لیے چڑ گیا ایز یوزویل اس نے اور کانفیڈنس میں کوئی سیفٹی کا بندوبست نہیں کیا تھا اس بلڈنگ کے روف سے کلامبنگ کے دوران اس کا ہاتھ پسل گیا اور وہ سیدھا نیچے گر گیا یہ اپنی سٹوپیڈ حرکت گو پرو میں ریکارڈ کر رہا تھا پولیس نے جب تحقیقات کی تو ان کو ایک کیمرے والی لائف فوٹیج مل گئی اور اس کی وجہ سے اس کی بھی جان چلی گئی نمبر ون ٹرین سیلفی دوستو آج کل ہر کوئی اپنی سیلفی کیپچر کر کے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتا ہے لیکن کچھ بے وکوف لوگ ساری حدیں کروس کر دیتے ہیں جنرل 2018 میں انڈیا کے ہیدر آباد شہر میں ایک شیواناوی شخص ریلوے سٹیشن پر آتی ہوئی ٹرین کی سیلفی لے رہا تھا ٹرین لگتار وارننگ ہارڈز بجا رہی تھی اس کے علاوہ لوگ بھی اسے منع کر رہے تھے لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آیا آخر ٹرین پاس آگئے اور اسے بری طرح ہٹ کر دیا اس کا یہ آور کانفیڈنس بہت ہی برا ثابت ہوا اور اس کی جان لے گیا دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی سے پریس کر لیجئے تاکہ اس طرح کی روز انٹرسٹنگ ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے لاتا رہا ہوں تو ملتے ہیں دوستو اب نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ